نہیں 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 دیکھئے آپ چند لوگوں کی وجہ سے کسی قوم کو کسی دیش کو برا نہیں کہا سکتے there are the good there are the bad آتنک وادی کا نہ کوئی دیش نہ کوئی ذات نہ کوئی دھرم نہ کوئی ایمان اس کو آپ وہی وہی دند دو اور جو آتنک وادی کو پالے اس کا ایک منٹ میری بات سمجھ لیجئے یہی افغانستان میں ہوتا رہا یہی ویٹنیم میں ہوتا رہا ایراک میں ہوتا رہا نورتھ کریا میں ہوتا رہا لیکن دو پیرلل چیزیں ہوتی تھیں کہ ایک طرف وہ وار زون ہے اور وہ آتنک کا وہ ہے اور دوسری طرف ڈائیلوگ ساتھ پائے ساتھ چلتا ہے بالکل ایک دم ایک ندی کے دو کنارے کیونکہ اسی سے کوئی پرمننٹ سلیوشن نکلے گا اگر پرمننٹ سلیوشن گالیاں دینا ہی ہوتا آپ نے شانتی کی بات کی کر بھی شانتی ہو میں اپنی زندگی تو پھر چار آدمیوں کی وجہ سے آپ سب کچھ بند کر دوگے آپ دائیلوگ بند کر دوگے ہر جگہ پہ اچھے لوگ بھی ہیں ب teens لوگ بھی ہیں برے لوگوں کو دنڈت کرو اور اچھے لوگوں سے وارتہ کرو میری ہمیشہ سے یہی ایک ہو رہی ہے کیسے وارتہ کریں نہیں 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 دیکھئے ایک بات میں کہہ رہا ہوں تو وہاں کیسے ہو رہی ہے افگانستان میں کیسے ہو رہی ہے نورتھ کریہ میں کیسے ہو رہی ہے اور اگر آپ وارتہ لاپ بند کر دوگے تو کیا یہ سلیوشن ہے میں کہتا ہوں کوئی پرمننٹ سلیوشن یہ ستتھی کو پرمننٹلی ڈیفیوز کرنا چاہیے دوسرا پاکستان ابھی میں گیا تھا حافظ سعید کو لے کر آف کیمرہ ہم نے بات کی رابل پنڈی میں بات کی اور وہاں کے ایک بہت بڑے عدیقاری کہتے ہیں کہ ہمارے لیے وہ اتنکی نہیں ہے تو ایسے محول میں پاکستان کا کوئی اور علاج بچتا ہے میری ایک بات سمجھئے دیکھئے وہاں پہ بھی لوگ مر رہے ہیں یہاں پہ بھی لوگ مر رہے ہیں افغانستان میں بھی مر رہے ہیں ساری انٹرنیشنل کمیونٹی کو ایک مٹ ہو کے آتنکبات سے جوجنا چاہیے تو نہ مذہب ہیں نہ ذات ہیں نہ دیش ہیں یہ تو ایک کاورٹی ایکٹ ہے آپ ان کو اچھے لوگوں کے ساتھ اسوسیت نہیں کر سکتے یہ بالکل غلط ہے صدو صاحب ایک بات بتائیے آپ نے کہا تھا کہ کرتارپور صاحب کے لیے اگر عمران نے ہاں کی ہے تو مانئے کہ پوری حکومت اور آرمی ایک پیج پہ ہے آپ ایک چٹھی کیوں نہیں لکھتے کہ آتنکبات کو ختم کرنے کے لیے خان صاحب آپ اور آرمی ایک پیج پہ کیوں نہیں ہے آپ ایک چٹھی لکھی ہے نہیں اس کے لیے وہ سارے تو کہتے ہیں یہاں پہ بھی مر رہے ہیں اگر ہم ادھر بھی مر رہے ہیں ادھر بھی مر رہے ہیں اپنے ملک میں وہ نہیں روک پارے ہیں تو اس کا مطلب شریع نگر بھی جو ہے وہ نہیں نہیں یہ بات ہی نہیں ہے میں کہہ رہا ہوں جو یہ گھنونا کام کرتا ہے اس کو اتنی سخت پنشمنٹ ملنی چاہیے زندہ ہی مت چھوڑو بات سمجھ لو سام کا پھن کچل ڈالو وہ بالکل صحیح بات ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان چند لوگوں کی وجہ سے ایک دیش کو کہہ دو کہ تم سارے ایسے ہو تم بھی سارے ایسے ہو یہ میں نہیں مانتا اور خان صاحب سے دونوں ہاتھ گجارش کر کے کیے کہ شریع نگر کو ٹھک ٹھک چلنے دیجئے گھاٹی میں اپنا سپانسر جو ہے ٹروریزم بند کیجئے بھئی وہ کہاں کہتا ہے کہ جنگ سلیش تو پھر ہوتا کیوں ہے بھئی میری بات سنو اگر بس میں ہو تو روک نہ دیں لیکن اگر یہ اپنا دیش محفوظ نہیں رکھ پا رہے ہیں تو ہمارے دیش میں آتنگ کیوں پھیلارہ ہیں میری بات سنو اگر وہ پھیلا رہے ہیں یا وہ اپنے دیش کو محفوظ نہیں کر اس کے کارن ہے مہاں حافظ سعید بیٹھا رہے گا یہ چیزیں بند اڑھا ہوں گی جب تک مولانا مسعود حضر بیٹھا رہے گا جکر رقمان لکھ بھی بیٹھا رہے گا تب تک یہ بند کیسی ہوں گی تو بھئی یہ کارنوں میں جانا چاہیے کیوں نہیں پکاتے ہو ان کارنوں کو ایرائیڈکیٹ کرنا چاہیے یہ میں بلکل ایڈوکیٹ کرتا ہوں کہ ان کارنوں کو لیکن وہ کارن کیا ہیں وہ تو بیٹھ کے ہی ہوگا نا اگر آپ یہاں پہ آج کہو گے جی کہ ہم بیٹھ کے گالی دیں گے اس سے کچھ حل ہو جائے گا نہیں اس سے کچھ نہیں حل ہوگا اگر حل ہونا ہوتا تو ستر سال سے حل ہو جاتا نہیں لیکن آپ ایک بات بتائیے کہ آتنک وادی جس ملک میں بیٹھے رہیں گے اس سے امن کی آس کیسے کی جائے دیکھئے آتنک وادی سارے ورلڈ میں ہیں کوئی یہ تو ہے نہیں کہ افغانستان میں بھی ہیں ایران اراک میں بھی ہیں پر ایران اور افغانستان کشمیر کو ڈسٹرب نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک بات آپ سمجھ لیجئے کہ ان کو دندت کرنا میں تو کہاں کہہ رہا ہوں کہ آپ آتنکی کو بخشو کہاں کہہ رہا ہوں کہ آتنکی کو دندت نہ کرو لیکن کیا سارے ہی ہوگئے کیا ایک ملک بسا ہوا ہے اس میں سارے آتنکی ہیں آپ ان چار بندوں کی وجہ سے آپ سب کو یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ سارے کے سارے ویسے ہیں یہ میں نہیں مانتا ان چار کا فیلایا ہوا گند جو ہے ساری گھٹی کو خراب کر رہا ہے بلکل خراب کر رہا ہے اور ان کو بلکل ان کو صاف کرنا چاہیے کیوں نہیں مارتا پاکستان ان کو وہاں کیوں نہیں ان کو انٹرنیشنل کمیلٹی یہ تو جواب وہ دے سکتے ہیں کیوں نہیں جیل میں ڈالتا ہوں کہ بھائی یہ کیوں نہیں ہو رہا صدو صاحب آپ جاتے ہیں آپ پوچھئے نا ہماری طرف بھائی میں تو پندرہ بار کہہ سکتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ آتنک باد ہمارے یہاں پہ بھی ہے ادھر بھی ہے جب ہمارے یہاں پہ بھی مرتے ہیں اور ادھر بھی مرتے ہیں اس کا ذمہ دار ہم تھوڑا نہ ہے آپ کوئی اس میں خان صاحب سے آپ بڑے دکھی لگ رہے ہیں آپ خان صاحب سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کرتے کہ آخر کار اس سمسیہ کا حل بھی ڈھون گا جب کرتارپور کا حل ہو سکتا ہے تو آتنک باد کا کیوں نہیں میں نے وہاں جب بھی وزٹ کی ہے ایک دوست کی حیثیت کی ہے اور وہ جتنا ایک دوست کی حیثیت سے میں ان سے بات کر پائے ہوں وہ میں نے پروپر طریقے سے کی ہے لیکن ایک ڈپلومیٹ کی حیثیت سے بھی بات چیت چلتی رہنی چاہیے اور وہ ان تک پہنچنی چاہیے لیکن اس کا سلیوشن یہ نہیں ہے کہ چند لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ دیشوں کے سنبند نہ جو اس پہ راجنیتی کرنا چاہتے ہیں ان کی وجہ سے آپ سب کو اسی کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہیں اتنی بات کہے کہ میں اپنی بات سماؤں کروں